موسیقی 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 پیزنٹیشن پروگرام ہے اور اسے بنایا گیا ہے پیزنٹیشن بنانے کے لیے سہی ہے ایم ایس پاور پوائنٹ نا اسے پیزنٹیشن بنتی ہیں اور ان پیزنٹیشن کو اپنے میری ویڈیوز جتنی بھی ہے یہ پاور پوائنٹ پہ ہی بنی بھی ہوتی ہیں اور میں زیادہ تر ویڈیوز جو ہیں وہ اپنی پاور پوائنٹ پہ ہی بنا رہی ہیں اچھا اس کے بعد ہے ہم نے دوسرا جو یونٹ یہ ہے اس میں وہ ایم ایس ایکسل لیا ہے ایکسل اور پاور پوائنٹ دونوں کو میں نے اس میں ایکسپلین کیا ہے اچھا جی کوششن آنسرز بھی میں نے اس میں یہاں پر بتا دیئے ہیں آپ لوگوں کو کہ کون کونسی کوششن کوششن آنسرز آپ نے کرنے ہیں یاد کرنے ہیں یاد کرنے ہیں یاد کرنے سے میرا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں رٹیفیکیشن کچھ نہیں ہوتا آپ نے اس سے سمجھنا ہے جو یہ ہم اتنی ساری لمبی لمبی ویڈیوز آپ کو بنا بنا کے سینڈ کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے وہ کوششن آنسرز جو میں نشان لگوا دیئے یا آپ نے یہ دیکھ لیا کہ یہ امپورڈنٹ ہے اس کے اوپر نشان لگایا آپ نے اور اسے یاد کر لیا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے صحیح طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں پاورپرینٹ کو میں نے آپ کو کتی اچھی طریقے سے بتایا یعنی بہت ساری چیزیں آپ کی کلیر ہو گئے اسی طرح سے میں نے یونٹ نمبر ٹین اور الیون جب آپ کو پڑھایا تھا تو انٹرنیٹ میں نے آپ کو تقریباً میل کرنا بھی اور پاسورڈ کسے کہتے ہیں اور میل کسے کہتے ہیں اور ہم اور جتنے بھی چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کو بالکل پرفیکٹلی سکھائی تھی اور اس کے سسٹم کے اوپر بھی لے جا کے میں نے آپ کو سکھایا تھا اسی طرح سے یہاں پر میں آپ کو یہ دونوں چیزیں کروا رہے ہیں تو اس میں میں نے دیکھیں پریکٹیکل بھی میں نے آپ کو کروا ہے کافی دو پریکٹیکل کو نہیں بھوچ چھوڑیے گا آپ نا آپ کے گھر میں اگر سسٹم ہے تو پریکٹیکل بھی کریے اس کا دے جب آپ آئیں گے نا سکول کے اندر تو بہت زیادہ برڈن پڑ جائے گا آپ لوگوں کو پھر جلدی کرنا پڑے گا ہو سکتا ہے کہ دس دن پندرہ دن بعد دو ہے وہ آپ سے کہہ دیا جائے کہ آپ کے پیپر ہے تو پھر آپ کیا کریں گے تو اس لیے بہت توجہ سے آپ نے اس چیز کو کرنا ہے سٹوڈنٹس اور میں بار بار آپ کو یہی کہتی ہوں کہ دیکھیں یہ کر لیجیے وہ کر لیجیے لیکن آپ سنتے ہی نہیں ہیں کافی کچھ بچے تو کافی اچھا ریسپانس دے رہے ہیں کچھ بچے ہمارے بس اللہ بیلی ہیں کہ وہ ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں کیونکہ یہ ٹائم آپ کا بہت زبردست ٹائم ہے اس میں آپ اپنی اپنی ویکنیس کو آپ نکال سکتے ہیں جو چیز نہیں آ رہی ہے اسے دس دفعہ کریے یوٹیوب کے اوپر بہت سارے چیزیں آپ کی نظر آ رہی ہوں گی وہاں سے اوپن کر کے آپ دیکھ لیجیے آپ کو وہاں سے نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو ہم سے کوششن آنسس کر کے پوچھ لیجیے اور اس چیز کو جس میں آپ ویک ہے اس کو صحیح کر لیجیے اور ویک نہیں اس میں انٹیلیجن بنی ہے اور پھر آگے آپ کے لیے راہیں کھلی ہوئی ہیں تو پھر آپ بہت آگے بڑھ سکتے ہیں تو سکسز کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے شارٹ کٹ کو نہیں لینا بلکہ لانگ ٹرم کے اوپر یعنی وہ مشکل ہے وہ راستہ تھوڑا سا مشکل ہے سخت لگتا ہے کہ بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے لیکن سٹیپ بائی سٹیپ ہی آپ نے سیکھنا ہے تو کمپیٹر بہت آسان ہے تبکہ آپ اسے ہلکا تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اسے کرتے رہیں گے تو یہ پھر آپ کو آگے بہت ایزی لگنے لگ جائے گا تو کلاس سکس کے سٹوڈنٹس یہاں آپ کی جو ہے ویڈیویں سٹارٹ ہو رہے ہیں فائنل پیپر کی پیزنٹیشن کی یہ آپ کی سیکنڈ ویڈیو ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں پھر اپنے یونٹ کو اچھے جی سٹوڈنٹس اس میں میں نے ایکسل پاور پوائنٹ اور یونٹ نمبر سکس بھی لیا ہے میں نے یونٹ نمبر سکس کو بھی میں نے اس میں تھوڑا سا لیا ہے تو ہم سٹارٹ کریں گے ایکسل سے ایکسل پاور پوائنٹ اور یونٹ نمبر سکس پرنٹنگ والا دو یونٹ وہ بھی لے لیا ہے میں نے اس میں ٹھیک ہے پرنس ہم سب سے پہلے یونٹ نمبر سیونٹ ایکسل کو ڈسکس کر رہے ہیں ایکسل جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایکسل کے اندر آپ نے کیا کیا کرنا ہوتا ہے سپریٹ شیٹ بنانی ہوتی ہے اور بہت سارے آفیسز کے جو کام ہوتے ہیں وہ ہم ایکسل کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں ایکسل کے اندر ہم نے ٹائپ آف ڈیٹا ہے اور ورکشیٹ کیسے تیار کرنی ہے انٹر کیسے کرنا ہے ڈیٹا کو اور فارمولا کس طرح سے لگانا ہے اور سیف کیسے کرنا ہے یہ سب اس یونٹ کے اندر ہم نے کافی اچھے طریقے سے سمجھا ہوا ہے کہ مائکرو سافٹ آفیس کے اس سوس کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ہمارا ورکشیٹ ورکشیٹ کیسے تیار ہوتی ہے سیل کیا ہوتے ہیں اور کلر کیسے چینج کیا جاتا ہے اور دوسرا فائل کو سیف کیسے کیا جاتا ہے سب سے امپورٹنٹ ہے فائل تو ہم نے بنا لی اب اسے سیف بھی کر لیا پھر یہ ہے کہ سیف وی بھی فائل کا نام ہمیں یاد ہونا چاہیے اور اسے اوپن کس طرح سے کریں گے یہ ساری چیزیں ہم ایکسل کے اندر دیکھتے ہیں اب دیکھئے یہاں پر ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنگ ڈیٹا ان ورکشیٹ ہم کس طرح سے کریں گے انٹرنگ فارمولا ہم کس طرح سے کریں گے یہ ہم اس یونٹ کے اندر ہم نے دیکھا کافی اچھے طریقے سار آپ دیکھئے یہ میں دوبارہ آپ دکھا رہے ہیں پیج نمبر 83 کے اوپر یہ دو ونڈوز ہماری نظر آ رہی ہیں انٹرنگ افارمولا اور انٹرنگ ڈیٹا ان ورکشیٹ اسے آپ بہت توجہ سے دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ ہم کس طرح سے کولم کو چھوٹا اور بڑا بھی کر سکتے اور کس طرح سے ہم اس کے اوپر کام بھی کیا ہے پھر ہم نے دیکھا کہ ہم سیلیکٹنگ سیل کو کس طرح سے ڈیفائن کرتے پھر سیلیکٹنگ رینج کو کس طرح سے ڈیفائن کرتے وہ سارا ہم نے اس یونٹ کے اندر دیکھا اس یونٹ کے اندر ہم نے ان سب چیزوں کو سمجھ دیکھے اس میں یہ پیج نمبر 84 کے اوپر آپ کا ایک شیٹ بنی ہوئے اس شیٹ کے اندر دیکھیں نام لکھے میں نام کے بعد ویٹ لکھ ہائے ہائٹ لکھ کی ہوئے تو جس طرح سے ہمارا یہ میڈیکل ہوتا ہے تو ایسی ہی میڈیکل کی ایک شیٹ بھی بنا سکتے بہت آرام سے یہ چیز آپ کو میں نے کافی اچھی طریقے سے پریکٹیکل کر کے بھی بتائی جب آپ ہم لوگ سکول میں تھے تو ہم نے جب آپ کو ایک سکھا یا تھا تو اس وقت یہ چیز آپ کو میں سکھائی بھی تھی کہ کس طرح سے کر نا ہے پھر دیکھیں inserting a column inserting row کس طرح سے ہوگی وہ بھی ہم نے اس unit کے اندر آپ کو سمجھا آیا تھا آب آجاتے اس کے بعد ہم نے یہ سمجھ لیا دیکھ لیا اچھے طریقے سے ہم سمجھ میں آگیا کہ ایکسل کو کس طرح سے کر نا آب دیکھ لیں کہ کون کون سی question answers اس میں سی یاد دیکھیں یہاں پر name the following icons یہ بھی آپ کو میں نے کر آیا تھا آب آجاتے کہ exercise ہمیں کون سی کر نہیں answer the following questions اس میں پہلا question what do you understand by spread sheet program پہلا question what are the types of data used in ms excel worksheet پھر number 3 how do you enter data in ms excel worksheet unit number 8 power point یہاں ہم power point کو لے رہے unit number 8 کو اس میں آپ لوگ نے کیا کیا سیکھا تھا title bar menu bar standard tool bar bar formatting slide pan drawing toolbar status bar etc presentation کیا ہوتی ہے is organized structured and collection display information on a particular subject or topic اچھا starting power point کو ہم کس طرح سے کرتے ہیں یہ آپ لگوں کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کیا کریں open کریں گے ہم اپنی system کو start کریں گے microsoft power point کو کس طرح سے start کریں گے یہ آپ لگوں کو بہت اچھی طریقے سے معلوم ہے click کریں start button کے اوپر move کریں power point program option کے اوپر program menu کے پروگرام کو open کرنے کے بعد یہ component ہے power point window کے ان کو آپ دہان سے دیکھئے اور میں نے بہت دفعہ آپ کو کروایا بھی ہے computer کے اوپر اتنے سارے power point window کو open کرنے کے بعد different خصم کے component آپ کو نظر آ رہے یہاں دیکھیں standard menu bar بھی آ status bar drawing tool bar اب ایک presentation آپ کو کس طرح سے بنانی ہے یہ ایک question بھی میں نے آپ کو کروایا ہے یہ دیکھ لیجئے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے write the name of following bar اب میں نے آپ سے جتنے بھی نام دیئے ہیں وہ one by one a b c اور d کے اندر آئیں گے آپ اس question کو بھی یاد کر لیجئے اس کے بعد دیکھیں یہاں پر میں نے کچھ questions کے اوبر میں ایک circle بنائی ہے answer the following question explain the difference between a slide and presentation number b how do you start power point and open a new file explain the purpose of the formatting tool bar اور اس کے آگے میں نے چھوٹا چھوٹا لکھا آب یہ short and long اس کے بعد من دی چھوٹا 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 پھر بہر ور discuss the various formatting features in powerpoint explain the find and replace the feature in powerpoint یہ بھی میں نے آپ کو skip کروایا ہوئے تو آپ نے اس unit میں سے unit number 8 میں سے کون کونسو question یاد کرنے ہیں a b c اور e اچھے چلیں d کے اوپر بھی ایک نظر مار لیجئے گا لیکن آپ نے f بلکل چھوڑ دینا یہاں دیکھیں students write the difference between the following component of powerpoint and excel window اور number b formatting the text b کو چھوڑ دیجئے a کو کر دیجئے write the different component of the powerpoint window یہ میں آپ کا viva میں پوچھ سکتیوں اس question کو یہاں آپ کا یہ unit number 8 finish ہو گیا اب ہم start کرتے یہاں پھر ہم start کرتے formatting and printing unit number 6 اس کو میں آگے explain کر رہی ہوں students ہم unit number 6 دیکھیں گے unit number 6 کے اندر ہے paragraph formatting text alignment اور پھر ہے line spacing paragraph spacing یہ ساری چیزیں ہم نے ہم نے اس unit کے اندر کری ہے تیسے paragraph کا format کیا ہوگا text alignment کیا ہوتا ہے یعنی کہاں پر ہم رکھیں گے left side پہ رکھیں گے right side پہ رکھیں گے یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے کس طرح سے ہمیں کرنا ہے you can also apply the different settings in a single paragraph پھر ہے line spacing کس طرح سے رکھنی ہے ہم نے کسی بھی چیز کو جب ہم paragraph spacing use کر رہے ہیں اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ column کس طرح سے رکھے جائیں گے یہ ساری چیزیں ہم formatting and printing میں کرتے ہیں formatting and printing کے اندر ایک اور مزیدار چیز جسے ہم bullets اور numbering کہتے ہیں دب بھی ہم کسی بھی چیز کو اپنا اچھا سا بنانا چاہتے ہیں تو اس میں ہم bullet اور numbers کو use کرتے ہیں یہ بھی ایک بہت اچھی چیز ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا bullet ہے کون سا number ہے ہمارے documents پہ suit کرے گا یا paragraph پہ suit کرے گا تو ہم اسے رکھ لیتے ہیں اس طرح سے ہمارا جو کہنا چاہئے layout ہے design ہے دو طریقہ ہے ہمارا اس سے ہمارا دو کیا نہ چاہئے جو بھی document ہم بنا رہے ہیں وہ بہت خوبصورت اور اچھا ہو جاتا ہے اچھا formatting and printing کی میں نے ویڈیو بڑی زبدست سی بتائی تھی اس میں میں word art لگانا آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا یا تھا اس کو میں پورا print out کر بھی دکھا تھا یہ printing document کے اندر یہ بتایا گیا کہ آپ اپنے size بتائیں گے پیپر کا size بتائیں گے پیپر کا size بتانے کے بعد آپ نے کتنی اس کی copies نکال نی یہ بتائیں گے تو printing documents کے اندر ہمیں ساری arrangement کرنی پڑتی ہے page 75 پر اسے بڑے اچھے طریقے سے define کر دیا گیا اب آجاتا ہے کہ ہم اس کے کون کون سی questions یاد کریں جیسے میں نے excel کے اندر question a b c اور آپ کو بتایا تھا a b c ایک اور question اس کے اندر سے آپ کو کرنا ہے d کے بعد e ہے اس میں a b c اور e کرنا اچھا about the borders and sharing features in word یہ define کرنا ہے and define a table what is the mean by cell and what is the importance of printing preview and how do you print multiple copies of the document جب میں نے آپ تصویر بھی دکھائی تھی multiple اگر آپ کرنے تو کیا کریں گے اچھا short note تو اس میں سے آپ کو سب یاد نہیں کرنا ہے write the difference between the following left aligned and right aligned and line space paragraph تو اس میں سے question آپ کو یاد کرنا ہے a b c d اور e یعنی پورے یاد کرنے سوائے short note کے یہ بہت important unit ہے صحیح نا سوائے short note کے آپ نے سب کچھ اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں unit number 8 power point power point کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں power point بہت important unit ہے اچھا power point ہے بہت اچھے سی ویڈیو بنائی تھی جس میں آپ کو working with the power point create a presentation بتائی various options بتائی تھی working with the graphics using word art اور بہت ساری چیزیں presentation کو save کیسے کرتے یہ میں نے آپ بتا یا تھا اور یہ بھی بتا یا تھا آپ کو کہ presentation opening کیسے کرنی ہے view کیسے کرنی editing new slide کو کس طرح سے کرنا ہے اور spell check کس طرح سے کرنا ہے using background کس طرح سے کرنا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں کی تھی دیکھ یہ یہ پر ہے page number 95 کے اوپر یہ کس طرح سے دیکھ ہم نے پورے power point کی slide کو آپ کو دکھا دیا کہ component کیا ہیں power point کے اور اسے کس طرح سے use کیا جاتا ہے اس میں define کیا گیا ہے پیج نمبر 96 کے اوپر آپ نے blank presentation کو کس طرح سے اس کے options ہیں کس طرح سے click کرنا اس کے اوپر پھر اسے کس طرح سے لے کر آنا ہے پھر اسے کس طرح سے change کرنا یہ ساری چیزیں page number 96 کو اگر آپ read کریں گے آپ کو سمجھ میں آ رہا آپ دیکھیں یہاں پر اس میں question answers کو explain کے explain the difference between the slide and presentation یہ long question بن رہا میں define بھی کر دیا آپ کو نشان بھی لگا کے بتا دی and how do you start powerpoint and open a new file explain the purpose of the formatting toolbars and how you do insert the text in the blank powerpoint slide and discuss the various formatting features in powerpoint explain the find and replace features in powerpoint so یہ دیکھئے میں آپ کو چھٹا کر کے pencil سے آپ کو نظر بھی آ رہا ہوں گا لکھا جب میں بتا آپ بتا can tell long question کون 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 ھے اب students آ جاتی ہے بات کے اور units کی وہ سارے تمام یونٹس میں نے کروا دیئے ہیں پھر بھی اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ بھی نہیں آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں یہاں آپ کو اوور آل پورا ریویو دے دیا گیا ہے کہ پیپر کو کس طرح سے کرنا ہے ہمیشہ پیپر کے اندر ایک چیز کا دھیان رکھا کریں آپ لوگ کے جو کوششن آپ کو سب سے اچھا آتا ہے اس کوششن کو سب سے پہلے اٹیمٹ کیا کریں اگر اس کے آپ یہ دیکھیں کہ اس کوششن کے اندر آپ کو ہیڈنگ دینی ہے تو ہیڈنگ بلیک پین سے دی جائے گی اور اس کی ایکسپلینیشن بلو پین سے ہوگی اس چیز کا بہت خاص خیال رکھا کریں اور کٹا پیٹی نہ کریں کٹا پیٹی اگر کریں وائٹو یوز نہیں کرنا اور دوسرا ریموور یوز نہیں کرنا اس سے آپ کا نقصان ہوتا ہے کئی بار ریموو کرنے سے آپ کی بہت ساری چیزیں ریموو بھی ہو جاتی ہیں تو اس چیز کا خیال رکھا کریں یہاں میں نے آپ کو تینوں یونٹ باقی سارے یونٹ بھی آپ کو سمجھا دیئے تھے پچھلے آپ دیکھیں گے اپنے ٹیسٹ اٹھا کے تو تقریباً کمپیٹر کے ہمارے تمام تیاری ہو چکی ٹھیک ہے سٹوڈنٹس اچھے جی سٹوڈنٹ میں نے یہاں پر تین یونٹ لیئے یونٹ نمبر میں نے ایٹ لیا یونٹ نمبر سیونٹ لیا اور یونٹ نمبر سکس یہ تینوں یونٹ کے میں نے کوششن آنسر سے آپ کو بتا دیئے اور پہلے میں نے دو یونٹ آپ کو پہلے سمجھا دیئے تھے کافی اچھے طریقے سے وہ تھے یونٹ نمبر ٹین اور ٹیلیونٹ یہاں آپ کی تقریباً ساری پرپیشن ہو چکی فائنل پیپر کی ساری پرپیشن میں نے کروا دیا آپ کو اچھے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اپجیکٹیو پیپر بھی دے دیا ہے تو آپ کی فائلیں جو سمیٹ کروا رہے ہیں آپ تو وہ اپجیکٹیو کی ہے تمام تقریباً نو پیپر جو ہیں وہ آپ نے اپجیکٹیو کے دے دیئے یہ آپ کا سبجیکٹیو ہے یہ پیپر آپ کا کب ہوتا ہے جیسے آپ کا اسکول کھلے گا تو آپ کے پیپر سٹارٹ ہو جائیں گے تو اپنی تیاری پوری رکھئے دیکھئے جو بھی آپ یونٹ یاد کرتے ہیں اس میں اسے آپ نے کیا کرنا ہے پہلے بھی میں آپ کو سمجھا چکی ہوں کلاس میں بھی سمجھا دی ہوں پھر دوبارہ سمجھا رہی ہوں آپ نے ان یونٹ کو رات میں ریوائز کر کے آپ سو جایا کریں بس اتنا سا کام کر لے جو بھی آپ کوششن آنسس یاد کرتے ہیں ان کوششن آنسس کو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یاد کرنا ہے اور یاد کرنے کے بعد انہیں روز آنا ریوائز ضرور کیا کرے تاکہ آپ بھولے نہیں اچھا دوسرے سٹوڈنٹ رائٹنگ کے اوپر بہت ایمفیسز کیجئے گا رائٹنگ بہت امپروف ہونی چاہیے آپ کی جب میرے پاس آپ اسکول میں آئیں گے تو میں آپ سے رائٹنگ ضرور کرواؤں گی کہ کس نے کتنی امپروف کریے دیکھیں اتنا لمبا ڈائم آپ نے گھر میں گزارا ہے بہت آرام سے اور سکون سے گزارا ہے بظاہر تو یہ لگ رہا ہے مشکل والا کام لیکن میں کہتی ہوں کہ جتنا مزے آپ لوگوں نے بچوں نے اس لوگ ڈاؤن میں کیے ہیں گھر میں رہ کر اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دوسرا کام کرنا ہے کہ اپنی سٹیڈی کو کنٹینیو رکھیں اور اپ ڈیٹ رہیں جیسے آپ کے پیپر ہوتے ہیں تو آپ اس دفعہ تقریبت سارے بچے دوئے وہ ہنڈرڈ آؤٹ آف ہنڈرڈ نمبر لے کر آنے چاہیے ٹھیک ہے سٹوڈنٹ تو یہاں میں اپنی ویڈیو فنش کرتی ہوں جب یہ ویڈیو آپ کے پاس آئے تو آپ اس نے آپ نے سے سبسکرائب بھی کرنا ہے کمنٹس بھی نیچے لکھنے ہیں کمنٹس آپ نہیں لکھتے نام کے ساتھ کمنٹس لکھا کریں تاکہ ٹیچرز ہوں اتنی محنت کرتی ہیں تو ان کو یہ پتہ جلے کہ ان کی بنائی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسے لگی تو سٹوڈنٹ یہاں ہم اپنا تقریبن ساری تیاری کمپلیٹ کروا چکے تو اب میں یہاں پر آپ سے اللہ حافظ کہتی ہوں تو سٹوڈنٹ اللہ حافظ اللہ حافظ I miss you we will meet انشاءاللہ very soon in school انشاءاللہ ہم جلد سے جلد اپنے سکول میں ملیں گے اوکے سٹوڈنٹ اللہ حافظ